بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم جس موبائل کی ویڈیو آپ کے لئے لے کے آئے ہیں وہ ہے آئی فون 5s اور اس کا پروبلم یہ ہے کہ اس کا جو ہوم بٹن ہے نا وہ کام نہیں کرتا تھا جیسے دیکھیں میں ہوم بٹن پریس کر رہا ہوں تو یہ چل نہیں رہا یہ ورکنگ میں نہیں آ رہا ٹھیک ہے یہ ہم پریس کریں گے تو یہ سٹیل آگے جائے گا اس کی ویسے پروبلم کر رہا یہ بٹن پریس نہیں کر رہا ٹھیک ہے اور یہ جو اس کو اپن کرتے ہیں ابھی اور اپن کر کے دیکھتے ہیں اس کا کیا مسئلہ ہے موبائل یہ آریڈی جو ہے نا سمجھ لیں کے چیک ہو کے آیا وہا تھا کسٹمر نے بتایا جی کہ یہ میں نے ایک دو بندوں سے چیک کروایا تو انہیں اس کا پتہ نہیں چلا نہیں سمجھ لگی کیونکہ اس کی نیچے سے سٹیپ ڈیمیج ہے تو اب کھولتے ہیں کھول کے دیکھتے ہیں جی کہ اس کی کون سی سٹیپ ڈیمیج ہے جس کے بارے میں کسٹمر بات کر رہا ٹھیک ہے یہ اب ہم اس موبائل کو اپن کر دیں اور جی دیکھیں یہاں پہ ایک سٹیپ لگی ہوتی ہے جو اس کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ اس موبائل کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے یہاں پہ ایک سٹیپ لگی ہوتی ہے جو ہوم بٹن کی سٹیپ اس یہاں پہ یہاں پہ لگی ہوتی ہے اس کے ساتھ اور یہ سٹیپ بھی ڈیمیج ہے اور اگر آپ دیکھیں تو یہ جو سٹریپ کا جہاں پہ یہ کنیکٹر ہے جہاں پہ یہ سٹریپ لگتی ہے وہ بھی سٹریپ ڈیمیج ہے اگر آپ کو میں طرح سا زوم کر کے دکھاتا ہوں فوکس کر کے تو یہ دیکھیں یہ بھی یہ چیز نا یہاں سے ڈیمیج ہے تو اب ہم اس کو کیا کریں گے اس کو جمپر کریں گے تو جس بندے کو اس کا جمپر کا پتہ ہوگا یا جمپر لگانے کا طریقہ ہوگا وہ ہی صرف اس کو کر سکتا ہے ادروائز یہ نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے اس کو مو regarding کر دیتے ہیں اس کی بیٹری جو اےنا وہ ری موف کر دیتے ہیں بیٹری ری موف کرنے کے بعد اس کو سائٹ پر کر دیتے ہیں اور اس کا پینل بھی جو انا اور اگر دیتے ہیں بیک اگر یہ اس کا پینل اگر موگے ٹھیک ہے باقی چیزیں سائٹ پر کردیتے ہیں اور سب سے پہلے اس کا جو mám button ہے اس کو اگر دیتے ہیں اور اگر میں آپ کو دکھاؤں تو یہ آر ریڈیز یہ دیکھیں یہ اس میں سے ہم بٹن نکلا اس کا اور اس میں سے سٹیپ آر ایڈی ڈیمیج ہے اور ایک تو چیز کی سٹیپ ڈیمیج ہے دوسری یہ آر ایڈی ریپیئر ہوا آر ایڈی کسی نے کوشش کی اس کو ریپیئر کرنے کی تو اس سے یہ دیکھیں آر ایڈی بٹن ریپیئر ہوا وہاں سائٹ پہ یہ سولڈنگ وایل لگی ہوئی ہے اور یہ کوشش کی گئی ہے اس کو ٹھیک کرنے کی لیکن یہ ٹھیک نہیں ہوا ہم آپ کو فوکس کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ آر ایڈی ریپیئر کرنے کی کوشش کی گئے لیکن ہوا نہیں تو ہم ٹرائے کرتے ہیں انشاءاللہ امید ہے کہ ہم اس کو کے کر کے دیں گے ٹھیک ہے تو ٹرائے کرتے ہیں سب سے پہلے اس کو نیچے رکھتے ہیں اور جمپر جو ہے نا اس کا پہلے تیار کرتے ہیں ادھر سے پھر میں آپ کو بوٹ کی طرف لے کے جاؤں یہ ہماری آگئی جمپر وائر یہ جمپر وائر آگئی یہ ہم اس کی جمپرنگ کے لیے اس کو تھوڑا سولڈر لگا لیا ہمیں اس کے بعد آپ کے پی میں دیکھ لوں گا سار اس کی آج سی کا بھی اگر مسئلہ ہوا تو کلیئر کر دیں جو بھی ہے 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 ہم نے اس کا پوزیٹیو لگا لیا ہے اور اب ہم اس کی جو بھی ہے نیگٹیو پھر لگائیں گے کنیکٹر بے اس کو بھی سی موسی کے برابر آکے کار لیں بھرت ایمی چانچ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے بورٹ کا جو ہے نا وہ کہاں پہ جمپر کرنا ہوں اس کے یہ جو سٹریپ ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں اس سٹریپ کی جو یہ والی سائٹ ہے یہ والی سائٹ اگر آپ یہاں سے دیکھیں تو اس کی یہ والی سائٹ سے ایک اور دو دوسرا آپ کا کنیکشن ہے دوسری اور تیسری دوسرا اس کا پوزیٹیو ہے اور تھرڈ لوگ جو ہے نا وہ نیگٹیو ہے تو ایک ہم جمپر سیکنڈ والے سے کے ساتھ کریں گے اور ایک تھرڈ والے کے ساتھ ٹھیک ہے تو یہ اس کے جو انا ہم کی کا یہ جمپر یہاں پہ ہمیں ہم نے اس کے دونوں سائٹ پہ جو انا وہ جمپر وائر کے ساتھ جمپر کر دی ہے یہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں یہ دونوں وائر کے ساتھ جو انا میں نے جمپر کر دی ہے آپ کو میں دورا فوکس کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں دو جمپر میں نے نکال لی ہیں ایک اس کا پوزیٹیو اور ایک اس کا نیگٹیو اور یہ وائر آگے سے میں نے لگا دی ہے ٹھیک ہے تو اب ہم یہ ہوم بٹن ہے اب اس بٹن کو ہم جو ہے نا بورڈ کے ساتھ ٹیچ کرتے ہیں اچھیک ہے نظر آرہا دیکھیں جمپر لگاتے ہیں جمپر وائر بھی نظر آرہا ایک آپ نے سیکنڈ پہ لگانا ہے اور ایک ایک سیکنڈ پہ لگ گیا اور ایک آپ نے لگانا ہے تھرڈ پہ تو اب یہ ہم تھرڈ پہ لگاتے ہیں ناگٹیو والا یہ لگتے ہیں ٹھیک ہے ہم آپ کیمرے میں بھی دکھاتا ہوں کہ یہ میں نے کہاں کہاں پہ لگایا ہے یہ دیکھیں جمپر میں نے جمپر وائر اس کی سیکنڈ والے بھی لگایا ہے ٹھیک ہے ایک میں نے جمپر وائر سیکم Kann examine یہ اس کی تچ کی لگتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی اس کی بیٹری کو لگا دیں گے بیٹری لگانے کے بعد اب ہم اس کا ہوم بٹن اس کے ساتھ لگاتے ہیں ٹھیک ہے میں آپ کو لگا کے دکھاتا ہوں اس کی فٹنگ کیسے آپ نے اٹھانا ہے یہ ایسے الٹی سائٹ سے آئے گا ہواہی ہے چھوٹی سی اللہ لائٹ لائٹ آپ کو لگا کے دکھاتا ہوں پھر آپ کو نظر آئے گا ان کے اوپر آنے سائٹ سے لائٹ دیں گے اگر شاید آپ کو نظر آ رہا ہو تو یہ آپ نے اس کو اس طرح یہاں اس طرح لگا دیں گے اور جیسے ہی آپ اس کو بوڑ کے ساتھ یہ لگا دیئے آپ نے دیکھیں بوڑ کے ساتھ لگا ہے اب ہم اس کے اوپر اس کی جوانا کنیکٹر لگانا ہے ٹھیک ہے یہ اب ہم اس کے نیچے یہ لگائیں گے ٹھیک ہے یہ اس طرح سے لگے گی اب بہتر ہے کہ اس موبائل کو الٹا کر لیں کیونکہ نیچے والی سائر پہ آپ نے سارا سمان لگانا ہے تو آپ نے اس کو الٹا کر لیں ٹھیک ہے الٹا کر کے میں آپ کو دکھا بھی دوں ساتھ جیسے سے یہ کام تھوڑا مشکل ہوتا ہے تاکہ زیادہ اوپر ہوا تو اس کا جمپ پر ادھر جائے گا ٹھیک ہے تو اب ہم اس کو جالی کو اپنی جگہ پہ لاتے ہیں ٹھیک ہے یہ اپنے جگہ پہ آگئی یہ دیکھیں یہ میں نے جالی اس کے اوپر رکھ دی ہے ٹھیک ہے اب میں اس کے اوپر پیش لگاؤں گا اس کا پیش یہ یہاں پہ لگا جاتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہو گئی ہے یہ سب کچھ ہم نے اندر لگا دیا اب اس کو سارا کچھ لگ گیا اب اس کو ہم کر دیتے ہیں سیتا اور سیتا کرنے کے بعد اس کو کرتے ہیں آن اس کی فٹنگ کر دیتے ہیں اور اب اس کو کرتے ہیں آن یہ بھی آن ہو گیا پھر جب آن ہوتا تو چیک کرتے ہیں اس کا ہوم بٹن ورک کرتا ہے اس کے بعد نہ وہ کر دیتے ہیں بی اٹ لائٹ کی چارجنگ اس کا سرکٹ پورا نہیں دیتا اس کا سرکٹ نہیں صحیح اس کا سرکٹ ٹھیک کرنا ہے چلیں یہ موبائل آن ہو گیا اب اس کو چیک کرتے ہیں کہ اس کا ہوم کا بٹن ہے وہ چلا کی نہیں چلا ٹھیک ہے یہ پاور بٹن ہے اب یہ ہوم کا بٹن ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہوم کا بٹن کام کار رہا ہے ٹھیک ہے یہ ہوم بٹن پریس کرتے ہیں تو یہ نمبرنگ پہ چلا جاتا ہے یہ دیکھ ٹھیک ہے یعنی کہ جو ہم نے جو بھی کام کیا وہ بلکل ٹھیک تھا یہ دیکھیں ٹھیک ہو گیا یہ آپ کو دوبارہ فوکس کر کے دکھا جاتے ہیں یہاں سے کینسل کروں گا یہاں سے میں بٹن دوبارہ یہ دیکھیں آپ کو جسے دکھاتا ہوں یہ یہ دیکھیں پریس کروں گا یہ بٹن ہوتا چلے جائے گا پھر میں کینسل کروں گا پھر اس کے بعد اس کو پریس کروں گا ٹھیک ہو گیا تو یہ ہوم بٹن بیل کل زبردست قسم کا کام کار رہا ہے ٹھیک ہے تو میرا چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا اگر یہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور کمنٹ بھی ضرور کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا خود بھی خوش رہیں اور دوسروں کو بھی خوش رکھنے کی کوشش کیجئے گا اللہ حافظ